ریمن لیوائی لٹل وینا فیڈرل بیرو آف انٹرپریڈیشن سکسٹی کی شیوریلے نیلی اور سفید لیو کی کار ابھی تک نہیں ملی ہے ایک آدمی لیو کو پیٹ کے بل گھسیٹ کر لیا تھا پھر زمین پر لٹا دیا اور پتہ ہے پھر اس نے اپنے تیر سے زمین پر ایک گولہ بنایا پھر لیو کی کار تک اپنے سارے نشان مٹائے مگر وہ چوک گیا لیو کا ہتھیارہ ایڈیوں کے بل چلتا تھا پلانٹی کریڈ ہاں کسی گوری کی طرح ہی جیمی کی چال خالیس انڈیاں ہے یعنی پیروں پر پورے ستر کلو کا وزن مگر ہتھیارہ کافی بھاری بھرکم تھا اس کے پیروں کے بڑے بڑے گہرے نشان بنے تھے وہ کم سے کم چھ سوا چھ فٹ کا ہوگا اب ذرا یہ بھی بتا دو کہ اس کی جیب میں کتنا چلر تھا کم سے کم چھبیس روپے کا یہ تمہارا ایریا نہیں ہے چلے جاؤ یہاں سے تم صرف ایریا کی ہی بات کر سکتے ہو یہ پیڑ پودوں کی آواز سنا کرو دو پل رکھ کر ہوا کو محسوس کرو یہ بہت کچھ کہتی ہے کولا کرو اور زیتنا سن لو کی میرا ٹونٹیت سینچوری کی دنیا سے آیا ہوں اور مجھے نہ ہی پیڑ پودوں کی آواز سننے میں کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی ریت سے سوالوں کے جواب کرنے ہیں ٹھیک ہے تم اب ایمی میں جاؤ اور لیو کے زخموں کو دھیان سے دیکھو پھر بتانا اس کے شریر پر لار پتھر کا چورہ کہاں سے آیا اور وہ لال پتھر کا چورہ صرف لٹل والکن نادی میں ہی ملتا ہے اسے وہیں پر مارا گیا تھا وہ نادی میٹو سکاں میں میکی ایگل بیر کی ایریا کو پار کرتی ہے اور ہاں یہ بات اپنے سپر جیمز بان کو بھی بتاتے ہیں جبان سمبھال کر تم فرینک کوٹل کو کچھ نہیں کہو گے کیوں اسے پاگل کو تینے کٹ آئے گیا تمہارا بزن سیونٹی فائیف کیلو تو ضرور ہوگا تم بیئر بھی نہیں پیتے یار تم تو بڑے ساف سترے انسان ہو تم اپنی گن اپنے رائٹ ہپ پر رکھتے ہو اور ایک بیک اپ بھی وہ شاید تھرٹی ٹو یا تھرٹی ایٹ کیلیبر کی ہے اپنے اینکل ہوسٹر میں تمہارے جوتے بھی بلکل نئے ہیں اور وہ تھوڑے ٹائٹ بھی ہیں مگر ہے بڑے سندر اور زندگی میں یہی مائنے رکھتا ہے سہیک آنا گروہ ہوس جاؤ مروہ اپنی سمحلوں پیس